بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس وقت برامدے میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا بسند کو اور بھی میرے سامنے بیٹھ گئی اور گہری نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی کیا بات ہے تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو میں نے پوچھا پولیس کو ایک ایسے آدمی کی تلاش ہے جو چند روز پہلے گیسٹ ہاؤس سے ایک عورت کو یرگوال بنا کر لے گیا تھا وہ عورت تو بعد میں زخمی اور بے ہوشی کی حالت میں ایک کار میں پڑی ہوئی مل گئی مگر وہ آدمی نہ پتا ہو گیا اس نے میرے چیرے پر نظریں جمعاتے ہوئے کہا میرے دل یک بار گیو چل پڑا لیکن میں نے فورا ہی اپنی کیفیت پر کابو پا لیا پھر میں نے جیوی نظروں سے اس کی طرف دیکھا کچھ نہیں ویسے میں نے تمہیں بتایا ہے اس نے کہا اور اٹھ کر اپنے کاموں میں وصروف ہو گئی اگلے روز وہ کچھ اور کھل گئی اب مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ میرے بارے میں بہت کچھ جان چکی تھی اب میرے لئے اپنے آپ کو روکنا مشکل تھا میرے ایک اشارے پر وہ پکے ہوئی پھل کی طرح میری آغوش میں آنگری کیا کہنا چاہتی ہو میں اس کے گال پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا کیا چاہتی ہو تم تم مجھے اس شیطان کی شکنجے سے نکالو میں تمہاری مدد کروں گی بسند کور نے جواب دیا تم کھیم کرن کی طرف جانا چاہتے ہو نا سرد پار کرنے کے لیے وہ آج کل بڑی سختی ہے بڑی سخت چیکنگ ہو رہی ہے تم اس طرف سے سرد پار نہیں کر سکتے میں تمہیں چریالہ تک لے جا سکتی ہوں وہاں میری پھوپی رہتی ہے اس طرف سے تم آسانی سے سرد پار کر لوگے چریالہ وہ کہاں ہیں میں نے پوچھا کھیم کرن سے چند میل دور ترن تارن کی طرف ایک چھوٹا سا ریلوے سٹیشن ہے اس کے قریب ہی ایک گاؤں ہے میں اس طرف سے سرد پار کرنے میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں لیکن پچھیر سنگھ کے بارے میں تم نے کیا سوچا تم تو آزاد ہو جب چاہو جہاں چاہو جا سکتی ہو میں نے کہا مجھے نہیں معلوم اس نے تمہیں کیا کہانی سنائی ہوگی لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے میرے گھر والے کو زیر دے کر مار دیا تھا میں نے یہاں سے جانے کی کوشش کی تو اس نے مجھے زبردستی روک لیا کہ اب میں کہیں نہیں جا سکتی یہ خود بھی میری ہڈیاں نوچتا رہتا ہے اور دوسرے تیسرے دن کسی نہ کسی آدمی کو بھی لے آتا ہے ان سے پیسے لیتا ہے مجھے یقین ہے کہ یہ تمہیں بھی کوئی کہانی سنا کر یہاں لائیا ہوگا اور تم سے لمبی رقم بٹھو ری ہوگی پچیر سنگھ کے بارے میں یہ انکشاف میرے لیے سنسنی خیز تھا کیا واقعی اس نے اس راہ تمہیں گھنٹوں سے بچایا تھا بسند کور نے پوچھا یہ شراب کے نشے میں دودھ گلی میں پڑا ہوا تھا اور میں نے اسے اٹھایا تھا میں نے کہا اس نے کہا تھا کہ اس کی گھر والی نے اپنے کسی یار کو بلا رکھا ہے اور اسے باہر نکال دیا ہے میں نے اسے امدردی کا اظہار کیا تو وہ مجھے بنتو کے گھر لے گیا وہاں میں نے اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی کہ اس نے مجھے گھنڈوں سے بچایا اور نشے میں ہونے کی وجہ سے اس نے اس بات کا یقین کر لیا بنتو بھی تواف ہے بسند کور کے لحج میں نفرتی وہ بھی دھندہ کر دیا اس کا بندہ سرکاری دفتر میں ملازم ہے بگر اپنی بیوی کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں بہرحال تم سے کتنے پیسے لیے تھے اس نے تو مجھ سے نہیں مانگے تھے لیکن میں نے خودی سے پندرہ سو روپے دیئے تھے میں نے جواب دیا لیکن کیا وہ بھی میرے بارے میں جان چکا ہے یا کوئی شبہ اس نے کوئی ایسی بات کی ہو وہ بے وکوف نہیں ہے بسند کور نے کہا تم جس طرح گھر میں گھسے بیٹھے ہو اور پورے شہر میں جس طرح ایک مفرور کی تلاش ہو رہی ہے اس سے کسی کو بھی تم پر شبہ ہو سکتا ہے میں نے تمہارے بارے میں بلکل صحیح اندازہ لگا لیا کہ نہیں اس کے دین میں شبہ کیسے پیدا نہیں ہوا ہوگا تم چاہتی کیا ہو میں اس کے چرے پر نظریں جمع دی تم مجھے اس شیطان کے شکنجے سے نکالو میں تمہاری مدد کروں گی بسند کور نے کہا وہ کیسے میں تمہیں اس سے کیسے نجات دلا سکتا ہوں میں نے کہا شہر میں تمہارے بارے میں بہت کچھ کہا جا رہا ہے تم تو ایسی چیزوں کے بائر ہو یہ سوچنا تمہارا کام ہے اور دروازے پر دستکی آواز سن کر بسند کور بات دوری چھوڑ کر جلدی سے اٹھ گئی وہ دروازے کی طرف بڑی جا رہی تھی اور میں اتمنان سے کرسی پر بیٹھا اس کی طرف دیکھ رہا تھا وہ پچھیر سنگی تھا اس کے آدمے ٹوکری تھی جس میں سبزی اور پھل بغیرہ بڑے ہوئے تھے اتنے روز میں وہ پہلی مرتبہ پھل لے کر آیا تھا حالانکہ بسند کور جب بھی سبزی لینے جاتی تو کوئی پھل ضرور لے آتی تھی اس روز اور اس کے بعد اگلے دو روز تک میں بڑی کڑی نظروں سے پچھیر زنگ کا جائزہ لے رہا تھا اس کی ایک ایک بات پر توجہ دے رہا تھا لیکن کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی جس سے اندادہ ہوتا کہ وہ میری اصلیت کے بارے میں جان چکا ہے نہ تو وہ اتنا گہرا تھا کہ میرے بارے میں جان لے رہے کے بعد بھی اس نے اپنے آپ پر اس قدر کنٹرول رکھا تھا کہ نہ تو اس سلسلے میں کوئی لفظ اپنی زبان پر آنے دیا اور نہ ہی اس کی کسی حرکت سے ایسی کوئی بات سامنے آئی اور یا وہ اس قدر سادھا لو تھا کہ شہر میں ایسی باتیں سننے کے باوجود اس کا دیان میری طرف نہیں گیا تھا اس کے برعکس بسند کور فوراں ہی کھل گئی تھی مجھے پچھر سنگھ کا پرونا بنے ہوئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا اسی طرح میں نے شیف بھی نہیں بنایا سر کے بال ویسی کئی مہینوں سے بڑھے ہوئے تھے داری میں نے جان بوجھ کر بڑھائی اور میں اس وقت بڑی آسانی سے سکھ کا گیٹ اپ بنا سکتا تھا جب میں گیسٹ آوس میں آیا تھا تو سکھ کے بیس میں تھا اور میرا خیال تھا کہ اب بھی میں سکھ کے بیس میں ہی فیروز پور سے نکلوں گا ہو سکتا ہے پولیس کو میرے سکھ والے علیہ کی تلاش ہو لیکن وہ بھی جانتے تھے کہ میں اس سلیے میں نظروں میں آ چکا تھا اس لیے میں بیس بدل دوں گا گیسٹ آوس کے کمرے میں میں نے بیلا پر نفسیاتی وار کیا تھا اور اب بھی نفسیاتی حربہ ہی استعمال کرنا چاہتا تھا یار پچھیر اس روز شام کو میں نے اس سے کہا مجھے یہاں آئے ہوئے بڑے دن ہو گئے ویسے تو میرا یہاں آنا بیکاری ثابت ہوا لیکن یہ فائدہ ضرور ہوا کہ تم جیسا بیلی مل گیا کبھی آونا اوشیارپور مجھے بھی اپنی خدمت کا محقہ دو وہاں آ کر ہمارا بھی نام دیکھنا ضرور آوں گا دوست اس نے کہا اب تم اوشیارپور جاؤ گے نہیں ایک دن کے لیے محقہ میں رکوں گا وہاں بھی میرا ایک بیلی رہتا ہے سوچتا ہوں اس سے بھی ملتا جاؤں میں نے کہا اور چند لمحوں کی خموشی کے بعد بولا پر ایک بات ہے یار میں ہوں ذرا تھڑولا مجھے ڈر ہے کہ اس لڑکی کے رشتے داروں سے ٹاکرا نہ ہو جائے ڈرتے کیوں یار میں تمہارے ساتھ چلوں گا پچھیر سنگھ بولا میں یہی چاہتا ہوں میں نے کہا تم دونوں بھی میرے ساتھ موگا تک چلو وہاں میرے دوست سے بھی تمہاری ملاقات ہو جائے گی بہت اچھا بندہ ہے وہ ٹھیک ہے ضرور چلیں گے بسندکور نے ساری لانے پر اکتفا کیا یہ منصوبہ میں نے اور بسندکور نے آج دوپیر اس وقت بنایا تھا جب پچھیر سنگھ بادار گیا ہوا تھا ہمارا منصوبہ یہ تھا کہ ہم صبح دس بجے والی ٹرین سے موگا کے لیے روانہ ہوں گے بسندکور ٹرین میں میرے ساتھ رہے گی ہم دونوں راستے میں تیل ونڈ نامی سٹیشن پر اتر کر تورن تارن کی طرف جانے والی بس پر بیٹھ چائیں گے تیل ونڈ سے موگا تک تقریباً ایک گھنٹے کا فاصلہ تھا بیچ میں ایک چھوٹا سسٹیشن تھا جہاں ٹرین نہیں رکتی تھی پچھیر سنگھ کو ٹرین پر ہماری ادم موجودگی کا پتہ چلے گا تو موگا پہنچتے تک وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا اور اس وقت تک ہم بہت دور نکل چکے ہوں گے اس راہ تکرچہ میں دیر تک جاگتا رہا تھا مگر صبح جلدی آنکھ کھل گئی میں نے کپڑے تبدیل کیے پچھیر سنگھ کی پینٹ چٹ مجھے فٹ آگئی اس نے میرے سر پر پگڑی بھی باندھی میں نے دونوں کلائیوں پر چاندی کے دو کڑے بھی پہن لیے جو دو روز پہلے بسند کور بازار سے اس مقصد کے لیے لے کر آئی تھی سکھ مذہب کے پیروکاروں کے لیے پانچ چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں جن میں کڑا بھی شامل تھا آج کے مارڈرن دور میں اور بعض دیگر وجوہات کی بنا پر کرپان تلوار بہت کم سکھ اپنے پاس رکھتے ہیں میں نے آئینے میں اپنے جائزے لیا اور اشش کر اٹھا میں ایک مکمل سکھ لگ رہا تھا مجھے اس سکھ کی ایسی ایسے بھی نہیں پہچانا جا سکتا تھا جو گیسٹ او سے بیلا کو لے کر فرار ہوا تھا پچھیر سنگھ نے بھی پینٹ شرٹ پین رکھی تھی وہ بھی بڑا سمارٹ لگ رہا تھا اور بسند کور نے مہندی رنگ کی ساڑی پینی ہوئی تھی جو اسے خوب جچ رہی تھی ٹرین مکرنا وقت پر روانہ ہوئی میں اور بسند کور اکٹھے بیٹھے بسند کور نے بھی ایک سفری بیگ ساتھ لیا اور میں نے بھی اپنا تھیلہ اس میں ٹھونس دیا وہ بیگ بسند کور نے اپنے پیلو میں ہی سیٹ پر رکھا ہوا تھا پچھیر سنگھ ہم سے دو لائن آگے کھڑکی کے ساتھ سنگل سیٹ پر بیٹھ گیا فیروزپور ریلوے سیشن پر باوردی پولیس والے بھی بڑی تعداد میں موجود تھے اور سادہ عباد سیکورٹی والے بھی وہ ایک ایک شخص کو بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے ہم بھی ایک دو کی نظروں میں آئے لیکن میرے ساتھ چونکہ بسند کور تھی اس لیے کسی نے زیادہ توجہ نہیں دی فیروزپور سے تیل ونڈ کا فاصلہ بھی تقریباً ایک گھنٹے کا تھا ٹرین تیز رفسار سے دوڑ رہی تھی تیل ونڈ پہنچنے میں تقریباً 20 منٹ باقی تھے بسند کور نے بیگ میں سے براؤن پیپر کا ایک لفافہ نکال کر میرے حوالے کر دیا اس میں برفی تھی میں نے تھیلہ کھول کر اندر جانکا ایک ٹکڑا نکال کر بسند کور کو دیا ایک اپنے ممہ رکھا اور اپنی جگہ سوٹ کر پچیر سنگھ کے سامنے خالی سیٹ پر بیٹھ گیا اور تھیلہ اسی کی طرف بڑھا دیا اس نے برفی کا ایک ٹکڑا نکال کر کھایا دوسرا ٹکڑا میرے کہنے پر لے لیا میں چند منٹ وہیں بیٹھا رہا وہ کھڑکی سے ٹیک لگا کر انگنے لگا میں اٹھ کر دوبارہ اپنی سیٹ پر آ گیا ٹرین جب تیل ونڈ سٹیشن پر رکی تو پچیر سنگھ مکمل طور پر انٹا غفیل ہو چکا تھا بسند کور کی برفی اپنا کام کر گئی تھی میں نے بسند کور کو اشارہ کیا اور وہ بیگ اٹھا کر کھڑی ہوگی ٹرین جہاں صرف ایک منٹ رکی تھی ہم جیسے ہی نیچے اترے ٹرین ارکت میں آ گئی ہم پلیٹ فارم پر کھڑے ٹرین کو جاتے ہوئے دیکھتے رہے یہاں چند مصافر اترے تھے ہمیں ان کے ساتھ خارجی گیٹ کی طرف چل پڑے یہ بھی غنیمت تھا کہ ٹکٹ میرے پاس تھے گیٹ پر ٹکٹ چیکر نے دھیان نہیں دیا کہ یہ ٹکٹ موگا کے لیے ہیں اور ہم پہلے ہی اتر گئے تھے ریلوے سٹیشن کے سامنے کچھ فاصلے پر لاری اڈا تھا تیل ورنڈ زیادہ بڑا قصبہ نہیں تھا اس قصبے کی اپنی کوئی ٹرانسپورٹ نہیں تھی مختلف اطراف سے آنے والی بسیں یہاں رک دی تھی تقریباً پدرہ منٹ کی انتظار کے بعد ہمیں فرید کورٹ سے آنے والی ایک بس مل کی بس صرف پانچ منٹ وہاں رکی اور پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی ترندارن بہت دور تھا تقریباً چار گھنٹے کا راستہ تھا میں کچھ دیر بسند کور سے باتیں کرتا رہا اور پھر آگے والی سیڈ کی پوچھ سے سر ٹکا کر انگنے لگا بس راستے میں خراب ہونے کی وجہ سے بہت سا وقت ضائع ہو گیا اس طرح ہم تقریباً پانچ منٹ کے قریب ترندارن پہنچ سکے ہم لاری اڈے سے پہلے ہی بس سے اتر گئے کچھ اور مسافر بھی وہاں سے اترے تھے سفری بیگ اس مرتبہ میں نے کندے پر لٹکا رکھا تھا ترندارن درمیانے درجے کا شہر تھا خاصہ بارونہک اور زندگی سے برپور زیادہ آبادی شکھوں کی تھی ہندو اور مسلمان بھی معقول تعداد میں آباد تھے اس وقت شام کا جٹ پٹا ہونے والا تھا باداروں میں خاصی رونک تھی بسند کور ساڑی میں بڑی شاندار لگ رہی تھی لوگ مڑ مڑ کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے میں نے چلتے چلتے اس کا ہاتھ پکڑ دیا اس نے مشکرا کر میری طرف دیکھا کہاں جانا ہے میں نے پوچھا کوئی ٹھکانہ بھی ہے یا لاوارس گائے بینسو کی طرح بازاروں میں پھرتے رہیں گے بس تم میرے ساتھ چلتے آؤ بسند کور نے کہا یوں تو میرے دور کے کئی رشتے دار اس چہر میں رہتے ہیں لیکن میں کسی رشتے دار کی گھر نہیں جاؤں گی ویسے میری ایک دوست بھی یہاں رہتی ہے وہ میری شادی سے پہلے بیع کر یہاں آئی تھی میں ایک مرتبہ اس کے ہاں گئی تھی وہ مانک چند سٹریٹ پر رہتی ہے تم میرے ساتھ چلے آؤ تقریباً آدھا گھنٹہ سڑکوں پر گھومنے کے بعد ہم گنجان عبادی والے علاقے میں آگئے گلیاں تنگ اور پرپیج تھی پرانی طرح کے زیادہ تر مکان دو مندلہ تھے گلیاں اس قدر تنگ اور اوپر سے مکان ایک دوسرے کے بہت قریب تھے اس وجہ سے یہاں شام انہوں سے پہلے شام کا دیرہ پھیلنے لگا تھا بسند کور ایک تنگ سی گلی میں مڑ گئی جہاں چند ننگ جڑنگ بچے کھیل رہے تھے چند گز کا فاصلہ تیہ کرنے کے بعد بسند کور ایک مکان کے سامنے روک گئی اور دروازے پر دستک دینے لگی ایک منٹ بعد دروازہ کھولا وہ ایک جوان عورت تھی شلوار کمیز میں تھی اور دھوپٹہ کمر پر باندھ رکھا تھا وہ چند ہمیں بسند کور کی طرف دیکھتی رہی پھر چیخت ہوئی اس سیل لپٹ گئی ارے بسند تھی کہاں مر گئی تھی تو شادی کے بعد تو ایسے غائب ہوئی کہ اپنا عطا پتہ ہی نہیں چھوڑا کہاں چلی گئی تھی مجھے اندر تو آنے دو بسند کور نے ہستے ہوئے جواب دیا وہ عورت بسند کور سے الگ ہو کر راستے سے ہٹ گئی اور مڑ کر الجی ہوئی نظروں سے بیری طرف دیکھنے لگی یہ تیرے جیچا جی ہیں بسند کور نے مسکراتے ہوئے کہا جیچا جی اس عورت کے لئے جب میں حیرت تھی اری تم نے تو خسم بدل دیا بڑی لمبی کہانی ہے آرام سے بتاؤں گی ہمیں اندر تو بیٹھنے دے بسند کور نے جواب دیا وہ کل دیپ کور تھی وہ ہمیں بیٹھک میں لے آئی چند منٹ دونوں ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرتی رہی پھر کل دیپ اٹھ کر چلی گئی چند منٹ بعد وہ شربت منا کر لے آئی ہاں اب بتا کیا قصہ ہے تیرا بیات ہو وہ تو بیات کے دو مہندوں بعد ہی گزر گیا تھا بسند کور نے اس کی بات کارتے ہوئے کہا اگر یہ منمون سنگ جی مجھے سارا نہ دیتے تو میں برباد ہو جاتی انہوں نے مجھ سے شادی کے لیے کہا تو میں انکار نہ کر سکی اس طرح میں کھجل خوار ہونے سے بچ گئی تو سنا جی جا جی کہاں ہے جیل میں بسند کور اچل پڑی کیا 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 اس نے کسی کو جان سے مار دیا گیا وہ تو چوے کو نہیں مار سکتا کسی بندے کو کیا مارے گا کلدیب کور نے مسکراتے ہوئے جواب دیا سیٹھ لال چند کے پاس چنگی بلی نوکری کرتا تھا پھر کسی ہمیترینو سے نشے کی چیزیں بیجنے پر لگا دیا وہ بھی کہتا تھا ایرون بیج کر رات و رات امیر بن جائیں گے امیر تو کیا ہوتے وہ پکڑا گیا ڈیڑھ سال کی سزا ہو گی وہ جیل میں چکی پیس رہا ہے اور میں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے گزارہ کر دیوں میں ایک طرف خاموش بیٹھا ان کی باتیں سنتا رہا کلدیب کور کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ غربت کی زندگی گزار رہی ہے وہ اس طرح کسی کے گھر سے لائے ہوئے کپڑے دھونے جا رہی تھی آنگر میں نلکے کے نیچے کھرے میں کپڑوں کا امبار لگا ہوا تھا کپڑے تو میں بعد میں دھولوں گی پہلے تم لوگوں کے لئے رات کی روٹی کا بندوباس کروں کلدیب نے اٹھتے ہوئے کہا بسند کور نے مجھے اشارہ کیا کلدیب کور کے جانے کے بعد میں نے جیب سے ہزار روپے کے نوٹ نکال کر بسند کور کو دے دیئے وہ کلدیب کے پیچھے ہی کمرے سے نکل گئی میں بیٹھنگ میں بیٹھا رہا اسے دوران پڑوس کی کوئی عورت بھی آگئی بسند کور بھی ان کے ساتھ ہی تھی تھوڑی دیر بعد وہ بیٹھک میں آگئی تم نے اس کے سامنے مجھے اپنا خسم کیوں بنا لیا میں نے بسند کور کو گورتے ہوئے کہا تو اسے تمہارے بارے میں کیا بتاتی یہی کہ اپنے یار کو لے کر آئی ہوں بسند کور نے جواب دیا اس نے ٹھیک ہی کہا تھا میرے بارے میں کوئی عذر تو بتانا ہی تھا اس نے مجھے اپنا شور بنا لیا تھا وہ اس طرح بات ختم ہو گئی تھی نو بجے کے قریب ہم نے رات کا کھانا کھایا اور پھر قلدیب کور ہمیں دوسرے کمرے میں لے گئی جہاں ایک چارپائی پڑی ہوئی تھی ہمیں رات اسی کمرے میں گزارنی تھی بسند کور مجھے اس کمرے میں چھوڑ کر قلدیب کور کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلی گئی میں نے پگڑی اتار کر اتیاز سے ایک کرسی پر رکھ دی اور چارپائی پر لیٹ گیا میں اس وقت بیلا کے بارے میں سوچ رہا تھا مجھے گیسٹ ہوس سے فرار ہوئے دس روز ہو چکے تھے بیلا نے میری تلاش میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہوگی اسے یہی علم تھا کہ میں کھیم کرن کی طرف سے سرد پار کرنے کی کوشش کروں گا اس نے تمام راستوں کی ناکہ بندی کرا دی تھی کھیم کرن اور سرد کے آس پاس بھی شکورٹی کے انتظامات بڑھات دیئے ہوں گے لیکن جس طرح بیلا قدم قدم پر میرے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہی تھی اس طرح مجھے بھی ایسے لوگ ملتے جا رہے تھے جو ہم دردی کی بنا پاریاں لالش میں آ کر یا ناندانستہ طور پر میری مدد کر رہے تھے فیروزبور شہر کی جس طرح ناکہ بندی کی گئی تھی اس کے پیشے نظر کہا جا سکتا تھا کہ میرے لئے وہاں سے نکلنا ممکن نہ ہوتا لیکن بسند کور اور پچیر سنگھ کی وجہ سے مجھے آسانی ہو گئی بسند کور میرے لئے بڑی مددگار ثابت ہوئی اس کے وجہ سے میں بڑی آسانی سے وہاں سے نکل آیا پچیر سنگھ کے بارے میں سوچتے ہوئے میری اونٹوں پر خود بخود مسکرہ ہٹا گئی وہ واقعی بے وکوف آدمی تھا اگر وہ چالاک تھا تو اس کی چالاکی صرف بسند کور کی کمائی کھانے تک تھی باقی ہر طرف سے اس نے آنکھیں بند کر رکھی دی اور ہمیں سوچ رہا تھا کہ ٹرین میں ہوش آنے کے بعد ہمیں غائب پا کر اس کی حالت کیا ہوئی ہوگی وہ رات کا غالباً آخری پیر تھا کہ میری آنکھ کھل گئی پہلو تو میں گڑ بڑا گیا لیکن پھر ساری بات میری سمعی میں آگئی وہ بسند کور تھی جو میرے ساتھ لیٹی ہوئی تھی ظاہر ہے یہاں ہماری حیثیت میاں بی بی کی تھی اور بسند کور اس موقع سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش میں تھی میرا خیال تھا ہم اگلے روز یہاں سے چلے جائیں گے مگر بسند کور نے دو تین دن یہاں رکنے کا پروگرام بنایا اس سے اگلے روز شام کے وقت ہم دونوں بازار میں گھوم رہے تھے کہ ایک موڑ پر میں ٹھی ٹک گیا چھوک کے دوسری طرف پچیر سنگھ کھڑا ایک آدمی سے باتیں کر رہا تھا میں نے بسند کور کو اس کی طرف متوجہ کیا پچیر سنگھ کو دے کر اس کا چیرہ دعا ہو گیا وہ بھی میری طرح آڑے میں ہو گئی پچیر سنگھ جس آدمی سے باتیں کر رہا تھا وہ ہاتھ کے اشاروں سے اسے کچھ سمجھا رہا تھا اور پھر وہ آدمی بھی وہی کھڑا رہا اور پچیر سنگھ تیز دیز قدم اٹھاتا ہوا مخالف سمجھ میں چلا گیا میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا میں نے بسند کور کو اشارہ کی اور ہم گلیوں میں اترتے ہوئے واپس چلے پڑے کلدیب کو ہماری اس طرح بادار سے واپس آ جانے پر حیرانی تھی لیکن میں نے اچانک طبیعت خراب ہو جانے کا بہانہ کر دیا میں اور بسند کور دیر تک ایک کمرے میں بیٹھے سرگوشیوں میں باتیں کرتے رہے پچیر سنگھ کو معلوم تھا کہ بسند کور امرت سر کی رہنے والی گیا ہو سکتا ہے وہ پہلے امرت سر ہی گیا ہو اور وہاں سے مایوس ہو کر ترن تارن میں تلاش کرتا پھر رہا ہو بہرحال ہمیں دو دن اور یہاں رکنا پڑا اور بلاخر اگلے روز صبح سات بجے ہم کلدیب کور سے رخصت ہو کر صبح سات بجے ریلوے سٹیشن پہنچ گیا میں نے محسوس کیا کہ اس ٹرین میں بھی کچھ سادہ پوشت تھے جو بوگیوں میں گھومتے ہوئے مسافروں کو گور رہے تھے سریالہ سٹیشن پر بھی دو ایسے آدمی ٹیلتی ہوئے نظر آئے جنہیں مشکوک کہا جا سکتا تھا ان کا تعلق نہ تو ریلوے سٹیشن سے تھا اور نہ ہی وہ کسی عزیز کو لینے کے لیے سٹیشن پہ رہے ہوئے تھے ان میں ایک تو دیاتی لیباس میں تھا اور دوسرے نے پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی اس سٹیشن پر دس بارہ مسافر اترے ان میں مرد بھی تھے اور وہ عورتیں بھی اور بچے بھی سٹیشن پر کھڑے وہ دونوں آدمی مسافروں کو گور رہے تھے دوتے اور کرتے والا مشکوک آدمی کنکیوں سے ہماری طرف بھی دیکھ رہا تھا گیٹ سے گزرتے ہوئے بھی بینے کنکیوں سے اس کی طرف دیکھا سٹیشن کے سامنے چھوٹی سی عبادی تھی زیادہ تعداد دکانوں کی تھی جبکہ اصل گاؤں اسٹیشن سے تقریباً نس میل کے فاصلے پر تھا ان دکانوں کی وجہ سے مختصر سا بازار بن گیا تھا جہاں خاصی رونک تھی اسٹیشن کے سامنے ہی تانگیں اور ریڈے وغیرہ بھی کھڑے تھے گاؤں کا فاصلہ اگرچہ زیادہ نہیں تھا لیکن دوب تیز ہو رہی تھی گاؤں کی طرف جانے والے لوگ تانگوں اور ریڈیوں پر بیٹھ رہے تھے ہم بھی ایک تانگے میں بیٹھ کے شکو کی آبادی پر مشتمیل وہ گاؤں خاصا بڑا تھا یہاں چند گھر مسلمانوں کے بھی تھے اور ہندووں کے بھی گاؤں میں داخل ہوتے ہی ایک بڑا گردوارہ تھا اور دائیں طرف گاؤں کے باہر کافی دور ایک چھوٹی سی مسجد بھی نظر آ رہی تھی گاؤں کی گلی سے گزرتے ہوئے ایک چھوٹا سا مندر بھی دکھائی دیا تانگا گاؤں کے چوک پر ٹالی کے درختوں کے نیچے رکیا اور ہم تانگے سے اتر کر ایک گلی میں داخل ہو گئے گلی کافی خوشادہ تھی لیکن کیچڑ پھیلا ہوا تھا بیل گاڑیاں گزرنے کی وجہ سے گڑے سے بن گئے تھے وہ چوتھا مکان تھا مکان کیا تھا بڑی ہویلی تھی بہت لمبا چوڑا سین تھا ایک طرف چار پانچ بینسے بند ہوئی تھی اور لا تعداد مرگیاں ادھر ادھر پھر رہی تھی ایک عورت بینسوں کے لیے چارہ بنا رہی تھی یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے عجیب سا احساس ہوا یہ پنجاب کا زمین دار گرانہ تھا سب کچھ ویسا ہی تھا جو میں بچپن میں کسور میں اپنے گاؤں میں دیکھا کرتا تھا وہ میرا گاؤں بھی یہاں سے زیادہ دور نہیں تھا چاندی میل کا فاصلہ تھا بیچ میں سرد کی لکیر تھی اس کے دوسری طرف بھی سب کچھ ایسا ہی تھا بینسوں کے لیے چارہ بنانے والی ادھیر عمر سیت مند قسم کی وہ عورت بسند کور کی پھوپی تھی وہ چند لمحے علیوی نظروں سے ہماری طرف دیکھتی رہی پھر بالٹی میں ہاتھ دوئے اور قریب آ کر بسند کور سے لپٹ گئی ایک اور ادیڑ عمر عورت اور دو جوان لڑکیاں بھی برامدے سے نکل کر سامنے آ گئی وہ دونوں لڑکیاں بسند کوری کی طرح گوری چٹی حسین اور انچی لمبی تھی یہ پنجاب کی جٹیاں تھی مکھن بلائی کی پلی ہوئیں پھوپو نے میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور پھر وہ لوگ ہمیں اندر لے گئے شاندار اویلی مویشی اور گھر کا سادو سامان اس گھر کی خوشحالی کی اکاسی کر رہا تھا بسند کور نے مجھے راستہ ہی میں اپنی پھوپی اور پھوپا کے بارے میں بہت کچھ بتا دیا تھا دراصل بسند کور کا باپ کئی سال پہلے اپنے بینوئی سے لڑکر عمر سر چلا گیا تھا وامو میند مزوری کرتا رہا وہ بہت ہی بد مزاج آدمی تھا وامی ان کے بہت سے رشتہ دار تھے اور خوشحال تھے بگر بسند کور کے باپ کی کسی سے نہیں بڑی وہ ہر ایک سے الگ تھلگ رہا ایک موقع پر منڈی میں کچھ لوگوں سے جگڑا ہو گیا ایک آدمی اس کے ہاتھوں زخمی ہو گیا ریتن سنگھ کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور تھانے میں اس پر اتنا تشدد کیا گیا کہ وہ جان سے ہاتھ دو بیٹا پولیس نے اس کی لاش سڑک پر پھینک دی اور یہ ظاہر کیا کہ اس نے پولیس کی راستے سے فرار ہونے کی کوشش کی اور مقاملے میں مارا گیا کسی رشتہ دار نے اس کے کیس کو نہیں اٹھایا بلکہ بہت سو کو تو پتہ بھی نہیں چلا کہ کیا ہو چکا ہے وہ جنہیں پتہ چل گیا تھا وہ خاموش رہے پولیس سے پنگا لینے کو تو کوئی بھی تیار نہ تھا بسند کور کی ماں نے بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے کسی کو مدد کے لیے نہیں بکارا وہ بھی ایک زدی عورت تھی کسی نے شوہر کو اس کی زندگی میں قریب نہیں پھٹکنے دیا تھا تو اس کے مرنے کے بعد اس کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلاتی گھر میں تنگی تو پہلے ہی تھی رتن سنگھ کے مرنے کے بعد حالات کچھ اور ابتر ہو گئے دونوں ماں بیٹیاں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے گزارہ کرنے لگی اور پھر ایک روز بسند کور کی ماں بھی ایک تیز رفتار ویگن کی نیچے آ کر مر گئی اور بسند کور اکیلی رہ گئی بسند کور حسین تھی جوانی پھٹی پڑ رہی تھی محلے کے عباش لڑکے اس کے ارد گرد منڈران لگے محلے کی سماج بندک کمیٹی نے صورتحال کو محسوس کیا اور اسے کھولی سے اٹھا کر آچرم میں پہنچا دیا گیا جہاں کچھ ہی مہینوں بعد اس کی شادی کر دی گئی اور وہ اپنے پتی کے ساتھ فیروز پر چلی گئی بسند کور کی شادی میں اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی بھی شریک نہیں ہوا تھا پھوپو کو معلوم تو تھا کہ بسند کور کی شادی ہو گئی ہے لیکن اس نے بسند کور کے پتی کے بارے میں کچھ نہیں سنا تھا اور نہ ہی کبھی اسے دیکھا تھا اس لیے بسند کور نے مجھے اپنے پتی کی ایسیت سے پیش کیا تو سب نے بلا چونچران تسلیم کر لیا بسند کور نے انہیں میرا نام منمون سنگی بتایا تھا بسند کور کا پھوپا پریم سنگ بھی گر آ گیا ان لوگوں میں دیر تک شکوے گلے ہوتے رہے سب کو گلہ تو بسند کور کے باپ رتن سنگ سے تھا جس نے خاندان کے ہر فرصے ملنا چھوڑ دیا تھا ہم دوپیر کا کھانا کھانے کے بعد گپ شپ کر رہے تھے کہ ایک آدمی پریم سنگ کو بلا کر لے گیا اس کی واپسی تقریباً دو گھنٹوں بعد ہوئی وہ عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا اور پھر یہ سنسنی خیز انکشاف ہوا کہ ایک آدمی گاؤں والوں سے ہمارے بارے میں پوچھتا کرتا پھر رہا تھا اور پریم سنگ کو بھی اسی سلزلے میں بلایا گیا تھا مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا جنہوں نے ریلویس سیشن پر ہمیں دیکھا تھا اسی دونوں گاؤں کے اکثر گروں میں پتا چل گیا تھا کہ پریم سنگ کی بتیجی امرسر سے اپنے پتی کے ساتھ آئی ہے کیا بات ہے تم پریشان کیوں ہو گئے پھوپی نے شوہر سے پوچھا ایک آدمی منمون سنگ کے بارے میں پوچھتا پھر رہا تھا پریم سنگ نے کہا سرکار کو کسی مشکوک آدمی کی تلاش ہے سرد کی طرف جانے والے تمام راستوں کی نگرانی ہو رہی ہے وہ شخص سٹیشن سے ان کے پیچھے لگا ہوا تھا ہمارا منمون چور ڈاکویا گیا جو یہ بات نہیں پریم سنگ نے اس کی بات کر دی اس شخص نے بتایا کہ وہ شخص پاکستانی ایجنٹ اور بہت بڑا دہشت کرد ہے راجستان میں کئی مہینے تباہی پھیلانے کے بعد سرد پار کرنے کے لیے چاند روز پہلے فیروز بھور پہنچا جہاں اسے پکڑ دیا گیا بگر وہ بھاگ نکلا سیکورٹی والوں کو شبہ ہے کہ وہ کسی اور طرف سے سرد پار کرنے کی کوشش کرے گا اس لیے اس طرف آنے والے لوگوں کو چیک کیا جا رہا ہے وہ چاند لمحوں کو خاموش ہوا پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا میں نے اس کی تسلی کر دیا کہ ہماری بسندکور کی شادی منمون سے ایک سال پہلے امرت سر میں ہوئی تھی اور وہ لوگ امرت سر سے ہی آئے ہیں وہ مطمئنہ ہو کر چلا گیا اور گاؤں والوں سے کہا گیا کہ کوئی مشکوق شخص نظر آئے تو اس کے بارے میں ریلویس ٹیشن پر اطلاع دے دی جائے میں نے اس منان کا سانس لیا ایک بلاتہ لگئی تھی لیکن میں جانتا تھا کہ چاند میل کے اس راستے میں ابھی اور بھی بہت سی روکرافٹیں پیش آئیں گی ایک ہفتہ گزر گیا میں آزادی سے گاؤں میں گھوم پھر رہا تھا کبھی کھیتوں کی طرف چلا جاتا مجھے بسندکور ہی نے بتایا کہ عرصہ پہلے جب وہ لوگ خود بھی یہاں رہتے تھے اس کا پھوپا سمگلروں سے ملا گوا تھا وہ سرد پار آنے والے سمگلروں کو پناہ دیا کرتا تھا اور اب اس سے میرے بارے میں جو بھی بات کرنی تھی بسندکور ہی نے کرنی تھی لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا میری بیچینی بڑھتی جا رہی تھی میں اب جل سے جل سرد پار کر کے اپنی زمین پر پہنچانا چاہتا تھا اور پھر ایک روز جب میں کھیتوں میں تھا تو پریم سنگھ مجھے لے کر ایک ٹالی کے نیچے بیٹھ گیا میں نے دوسروں کو تو تسلیق کر دی تھی بگر اس روز مجھے تم پر شبہ ہو گیا تھا وہ میرے چیرے پر نظریں جماتے ہوئے کہہ رہا تھا بہرحال میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں سرد پار کرنے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں لیکن خرچ بہت آئے گا کتنا میں نے سوالی کے نگاہوں سے اس کی طرف دے گا ایک لاکھ روپے پریم سنگھ نے جواب دیا میں تو اکیلہ جانا چاہتا ہوں ایک لاکھ دے دوں گا میں نے کہا بسند کور بھی تمہارے ساتھ سرد پار جانا چاہتی ہے پریم سنگھ نے کہا ویسے بہتر ہے کہ تم اسے ساتھ لے جاؤ اگر وہ یہاں رہی تو نہ صرف خود مشکلات میں پھنس جائے گی بلکہ ہمارے لئے بھی مشکلات پیدا کر دے گی بیس انکشاف پر چونکے بغیر نہ رہ سکا کہ بسند کور میرے ساتھ جانے کو تیار تھی ٹھیک ہے میں نے جواب دیا میں انکار کر کے کوئی نیا مسئلہ پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن آدھی رقم ایڈوانس دینی ہوگی آج ہی تاکہ اس شخص کو آدھاک کر دی جائے پریم سنگھ نے کہا ٹھیک ہے رقم تمہیں آج ہی مل جائے گی لیکن اس بات کا خیال لگنا کہ ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ نہ ہو میں نے کہا لیکن تمہارے بارے میں میں نے سوچا بھی نہیں تھا کب سے یہ کام کر رہے ہو بہت عرصہ ہو گیا پریم سنگھ نے کہا زمین داری میں اب کچھ نہیں رکھا شبہ روز کی محنت کے بعد جو کچھ ملتا ہے اس سے تو اخراجات ہی پورے نہیں ہوتے وہ چند نموں کو خاموش ہوا پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا یہ پینڈ سرز سے اگرچہ کئی میل دور ہے مگر سنگھلروں کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے کئی سال پہلے پاکستان سے سنگھلروں کی ایک پارٹی اس طرف آئی تھی ان سے ملاقات کے بعد ہی میں نے یہ بھی دندہ شروع کیا تھا مجھے سنگلنگ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی لیکن پریم سنگھ سے باتوں کا سلسلہ چلتا رہا شجاہ کو جانتے ہو کئی سال پہلے وہ بھی اس طرف آیا کرتا تھا میں نے کہا بہت اچھی طرح جانتا ہوں بلکہ جانتا تھا پریم سنگھ نے کہا لیکن پھر اس کا آنا جانا باند ہو گیا بعد میں پتا چلا کہ وہ کسور میں اپنے ہی کسی بندے کے ہاتھوں مارا گیا تھا شاید کوئی حصے کا معاملہ تھا حصے کا نہیں عورت کا معاملہ تھا میں نے کہا ہاں بیچ میں کسی عورت کا نام بھی سننے میں آیا تھا مگر تمہیں کیسے پتا اس نے گھور کر میری طرف دیکھا میں کسور کا رہنے والا ہوں اور ان دنوں وہ ہی تھا میں نے جواب دیا شجاہ نے اپنے گھر میں کسی جوان لڑکے کو رکھا ہوا تھا اس کی بیوی نے لڑکے کو قابو کر لیا اور اس کے ساتھ ارنگر علیہ مناتی رہی ایسی باتیں چھپی نہیں رہتی شجاہ کو بتا چل گیا وہ اس لڑکے کو سزا دینا چاہتا تھا لیکن خود ہی اس کے ہاتھوں مارا گیا وہ لڑکا باگ گیا اور پولیس آج تک اس کا سراغ نہیں لگا سکی میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ شجاہ کی بیوی جس لڑکے کے ساتھ رنگر علیہ مناتی رہی تھی وہ میں تھا لگتا ہے تم اس سلسلے میں بہت کچھ جانتے ہو پریم سنگھ بولا میں ہی کیا کسور کا رہنے والا ہر شخص جانتا ہے میں نے کہا میں نے صورتحال سے آگاہ کر دیا اور اسے اپنا تھیلہ لے کر اس میں سے ایک لاکھ روپے نکال لیے میں نے بسند کور کو اس تھیلے میں نکت رقم اور زیورات کے بارے میں بتا دیا تھا اور اس نے وہ تھیلہ بڑی اتیاز سے سنبھال رکھا تھا تم میرے ساتھ کیوں جانا چاہتی ہو میں نے اس کے چیرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا یہ تمہارا دیش ہے تمہارے اپنے لوگ ہیں اپنوں سے دور رہنے کا بڑا دکھ ہوتا ہے ہپنوں کے بارے میں تو تمہیں بتا چکی ہوں بسند کور نے کہا پھوپو کی یہ محبت صرف چاند روز ہے تمہارے چلے جانے کے بعد جب گاروں والوں پر رقیقت کھرے گی تو یہ لوگ میری زندگی اجیرن کر دیں گے ہو سکتا ہے مجھے یہاں سے دکھے دے کر نکال دیا جائے اور ایک بار پھر میں پچیر سنگھ جیسے کسی شخص کی اتھے چڑھ جاؤں گی میں توائف بن کر زندگی نہیں گزارنا چاہتی تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو کم از کم ایک کھونٹے سے تو بندی رہوں گی اور تم مجھے کرائے کی ٹیکسی تو نہیں بناوگے نا پاکستان میں بھی میرا کوئی مستقبل نہیں میں نے کہا اپنے ملک میں تو میں ہندوستان سے بھی زیادہ مطلوب ہوں این ممکن ہے کہ سرد پار کرتے ہی دھر لیا جاؤں میرے ساتھ تم بھی پھنس ہوگی جیل کے زیوہ ہمارا کوئی ٹھیکانہ نہیں ہوگا کوئی بات نہیں بسند کور مسکرائی میں تمہارے ساتھ جیل میں بھی رہ لوں گی لیکن یہاں توایف بن کر نہیں رہوں گی تم توایف نہیں بنوں گی میں نے کہا میرے پاس اس تھیلے میں لاکھوں روپے نقد اور لاکھوں روپے کے زیبرات رکھے ہوئے ہیں میں سرد پار کر جاؤں گا تو وہ کرنسی بیرے کسی کام نہیں آئے گی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سب کچھ تم اپنے پاس رکھ لو اور یہاں سے کہیں دور چلی جاؤ کسی اجنبی شہر میں اس رکھ سے تمہیں ایک نئی اور بائدت زندگی شروع کر سکتی ہو نہیں میں صرف تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں جیسی بھی ہو بسند کور نے مسکراتے ہوئے کہا حجیب صورتحال تھی لگتا تھا بسند کور کو مجھ سے ہی شکو گیا تھا اور وہ مجھے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی یا ممکن ہے اس کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ میرے چلے جانے کے بعد یہاں سے اسے بدترین حالات کا سامنا کرنا پڑے اس لئے وہ بھی یہاں سے فرار چاہتی تھی میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ میرے ساتھ جانے کی زد پر قائم رہی ٹھیک ہے میں نے گہرہ سانس لیتے ہوئے کہا لیکن وہاں جو بھی حالات پیش آئے انہیں کا کوئی گلہ نہ کرنا بلکل نہیں کروں گی بسند کور نے مسکراتے ہوئے کہا اس رات میں نے پریم سنگھ کو ایک لاکھ روپے دے دیئے اسے اگلے روز صبح و صویرہی وہ موٹر سائیکل پر کہیں ہی چلا گیا اور اس کی واپسی ساپیر کے قریب ہوئی تھی اور اسی شام اس نے مجھے بتا دیا کہ ہم صبح و صویرے جہاں سے روانہ ہو چکے ہوں گے یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ پرسو رات ایک پارٹی کچھ مال لے کر سرد پار جانے والی ہے اس نے کہا میں نے بات پکی کر لیا ہے ایک لاکھ روپے پیش کی بھی دے دیا ہے تم دونوں ان لوگوں کے ساتھ جاؤ گے لیکن باقی رقم وہاں روانگی سے پہلے دینی ہوگی میں نے اس بات میں ساری لا دیا میرے لیے اگلا دن گزارنا مشکل ہو گیا میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کر سرد کے دوسری طرف پہنچ جاؤں میں اس خوفنا کا حقیقت سے بھی پوری طرح واقف تھا کہ سرد کے دوسری طرف بھی میرے لیے یہی سب کچھ تھا ہو سکتا ہے سرد پار کرتے ہی گھولیوں کا نشانہ بن جاؤں یا پکڑا جاؤں پکڑے جانے کی صورت میں مجھے یقین تھا کہ میری باقی زندگی جیل ہی میں گزرے گی اس سے اگلے روز صبح و سویریم ٹریکٹر ٹرالی پر گاؤں سے روانہ ہو گئے مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ پریم سنگھ کی بیوی اور ایک بیٹی بھی ہمارے ساتھ تھی ایک بڑے آدمی کو بھی سوار کرا لیا گیا تمہیں حفاظت سے سرد پار کرانی ہے میرے پوچھنے پر پریم سنگھ نے بتایا کل میں اس طرف گیا تھا تو راستے میں ایک دو مشکوک قسم کی آدمی نکھائی دیئے میرا خیال ہے وہ سرد کی طرف جانے والے راستوں پر نگا رکھے ہوئے ہیں وہ چند نموں کو خاموش ہوا پھر بولا اکیلہ آدمی ہو تو کسی قسم کا شبہ ہو سکتا ہے میرے ساتھ تو سارا پریوار ہے اس لیے کسی کو شبہ نہیں ہوگا بات میری سمجھ میں آگئی لیکن کیا ایسی صورت میں سرد پار کی جا سکتی ہے میں نے پوچھا یہ جو سمگلر ہوتے ہیں نا ان کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں پریم سنگ نے کہا ان کی پونچ بہت اوپر تک ہوتی ہے یہ اپنا بندوبست کر کے ہی چلتے ہیں یہ سب کچھ تو میں بھی جانتا تھا لیکن ان دنوں یہاں حالات کچھ مختلف تھے مجھے رکنے کے لیے راہ اپنے تمام تر وسائل بروے کار لا رہی تھی بلا بھولی طرح جنجلائی ہوئی تھی اس لیے مختلف ایجنسیوں کی ساری قوتیں صرف کر دی تھی اس کے باوجود وہ اپنی کوشش میں کامیاب ابھی تک نہیں ہوئی تھی چھوٹے چھوٹے گاؤں دیاتوں میں اس کے ایجنٹ پھیلے ہوئے تھے اور میں جانتا تھا کہ سرد پار کرنا آسان نہیں ہوگا